میرے محترم خدا کے لیے ہی سر کے سوالات سے اجسناف کی اختیار مستثرتی بات یہ ہے کہ اللہ خریم نے کچھ توڑی محمد رفیق اللہ نے آپ کو کی ہے مت دروہ اسی سے کر لو قربانی اس قربانی کے سر کے میں اللہ قریب آپ کے لیے آسانیہ پہلے فرمانے گا اللہ لابی ہو جائے گا حضراتِ محترم تین قسم کے امتحانات ہمارے قربانے وقہانے تین قسم کے امتحانات حضرت ابراہیم خریم کے لیے ہیں اور اللہ قریب نے ان تینوں امتحانات میرے پرالوین نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے وہ تین قسم کے امتحان کون سے ہیں پہلے امتحان فکر و نظر کا امتحان فکر و نظر کا امتحان فکروں سے امتحان ہے جب آپ تشریف لائے دا اب اس غار سے کچھ مامتا تنہیں تنہائی میں جب غار میں والدہ محترمہ کے ساتھ اپنے وقت ازارہ بھارت کے رسال اور نمروز کا حکم نامہ کا کہ جو بھی بچہ ہے اسے قدل کر دیا جائے آپ کی والدہ محترمہ جنگل میں ترسیب لے گئے یا افغار میں مہتا ہوئے اس بھائیبان میں یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے اس امتحان میں بھی غور کر دیا جائے وہ مانتا وہ اللہ کا نبی ایک والدہ محترمہ کے ساتھ غائے میں تشریف فرما ہے بارہ سال پتے کاتے رہے پھر کاتے رہے اور اس ہر قسم کے ماحول کا انہوں نے استجامت کے ساتھ سبر کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ اس پہ سابر شاکر بن کر رہے مگر والدہ محترمہ میں تو حضرت ابراہیم خلیل کی مات اللہ کے لئے اس طرح کی بابر قدمائیں اور اللہ اس طرح کی نیت جذبات خدا ہر نا کو نصیب فرمائے فرمائے جا ہوئے گا جس مقصد کے لئے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے ذہا اس کا آغاز تو کرو چلے گئے بازار میں کیا دیکھتے ہیں بابا کوئی سورت کا بجاری ہے کوئی ستانوں کا بجاری ہے کوئی چاند کا بجاری ہے کوئی گدو کا بجاری ہے اس قسم کے معاملات اور یہاں آپ نے کہا یہ کس کو پوچھتے ہو صدا کو پوچھتے ہو یہ تو خود مقصد ہے گدو کے مجھا رہی ہو یہ تو خود مخلوق ہے یہ تمام جو ہے یہ یہ تو خود مخلوقات ہیں اصل تو اس کے بنانے کا رب لئے ذات ہے اس پر ایک مرالیت کرتے ہیں رب کی ذات ہے یہ بات پہنچتے 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 میں تخیر بات پہنچی اور جب نغرود کی آسانے تمجھے بات پہنچی تو آپ نے صفائیوں کو بیجا اور کہا ہے اس شخص کو پوگر کر لیا ہو ہماری عبادت کے بغیر بھی کوئی کسی کی عبادت کی تعلیمات بیتا ہے ان کو پوگر جائے میں وہ سامنے پیش کر دیا جائے میرے محترم حق اور ست بات کرنا کسی کوئن سل کے سامنے لوگ مشکل سے بچتے ہیں حق اور ست بات تھانے کی ایسے جو کے سامنے لوگ مشکل سے بچتے ہیں مگر کیا خیال ہے ایک طرف پہ وقت کا نبی حضرت ابراہیم خلیق تھا ہے اور ایک طرف پہ وہ بادشاہ پڑا ہے جس کو نمرود کہتے ہیں دربارے نمرودی میں وہ حق بن کر وہ باتل کے سامنے وہ تاخوز کے سامنے وہ بیہیائی کے سامنے وہ ضرب کے سامنے وہ جبر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے فرمایا میں تو میں مدانا جاتا ہوں میں اسی خدا کو پوچھتا ہوں تو زندگی کا مالک ہے موت کا مالک ہے موت کو تخلیق کرنے والا رب زندگی کو تخلیق کرنے والا رب میرے سانسوں کا مالک شدر و حجر کا مالک جبرت و خبرتود میں دیکھنے والا وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم باکر ہو تم تاہود ہو تم خدا نہیں ہو سکتے تمہارے لئے سجدہ کرنا کفر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس چیز سے میں متاثر نہیں ہوتا بڑے بڑے وزیر اس وقت تمہارے بھو جاری ہیں بڑے بڑے لوک تمہارے ساتھ بھرے ہیں میں انہیں دیکھ کر دبنے والا انسان نہیں ہوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں تم بھی باطل ہو اور جو تمہیں سجدہ کرتے ہیں یہ بھی باطل ہے اور یاد رکھنا جب باطل کو للکارہ جائے نا تو پھر اس کے پاس آخری دلیل خصے کی ہوتی ہے اور آپ نے کہا ننگلوک نے کہا کہ مجھے ایک بات کا دواب دے دو ٹھیک ہے تم مجھے نہیں مانتے صدا میں بات ملتوں گا میرے ساتھ کلام کرنا مناسب سمجھو گے میرے ساتھ کلام کرنو کہا پھر میں ہاں ہاں کلام کیلئے دویا ہوں کلام کرنے کیلئے دویا ہوں